علماء فرماتے نے سیاداں تے ساداں تے کرام تے ساداں تے ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا بڑا بڑا عیساہ نے حضرت ابو بکر علی پاک دیکھو گئے جا کے آ کھئے آ علی تسی رہ گئے نبیدی بار گئے جا جاؤ فاطمہ دے رشتے بارے گال کرو حضرت علیؑ کہنے نے ابو بکر میں کہ میں جاؤں ہاں میں نو شرم ہوں دیئے فرمایا جاؤں حضرت علیؑ پاک حضرت علیؑ صلی اللہ علیؑ اللہ تعالیٰ نادہ گھر مبارک میرے آقال صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ و سکھر ویٹ موجود نے جہاں کے دروازہ کھڑکایا میرے آقال صلی اللہ علیؑ فرما دے نے آج جی دروازہ دیتی ہو آیا ہے جی دن میں نوہی بڑا پیار ہے میرے اللہ نوہی بڑا پیار ہے حضرت علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ جی دن دروازہ کھولیا سامنے مولا یدی کھلوتے ہوئے نے دروازے میں چلی کھلوتے ہوئے نے میرے آقال موسکرائے میری سرکار نے فرمایا علیؑ میں تے تیرے نر پہلہ ہی بڑا پیار کرتا تھا آج پتہ لگ گیا ہے میرے اللہ بھی تیرے نر بڑا پیار کرتا ہے آج پتہ لگ گیا ہے آپ فرما دیں پتہ لگ گیا ہے اللہ بھی تیرے نر بڑا پیار کرتا ہے جا کے نبی پاک دی بار گچ بڑے عدب نر بیٹھ گئے دو دانوں ہو کے بیٹھ گئے نظرہ نیمیاں کی تھی آئیانے میرے آقال فرما نے بولو کہ میں آئے ہوں علیؑ پاک خموش نے میرے آقال فرما دیں کہ تے فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے عرض کیتی سونے آئے سیواستے آئے میرے آقال فرما دیں پھر شرمان دے کیوں تو آٹے آئے ان تو پہلا رب کائناتی طرفوں جبریل آئے نے اور کہتے نے سونے آئے رب فرما دے تیرے دروازے تے علیؑ آرے آئے ساڑی مردیے فاطمہ دارستہ علیؑ لڑ کر دے مردی بیر مرے رسال مرے حضر نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم جدوں نکاد وقت قریب آئین حضرت علی پاک میں فرمایا علی ولی میں واسطے بھی کوئی پیسہ کوڑا آئی کہ کوئی نہیں عرض کی تھی حضور ایک تلوار ایک ذر ہے رہا کرنا تلوار تے چلو لڑن دا کم دے گی تے ذرہ ویچ کے دے پیسے لے آکے اتھلا آپ ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نکر لے گئے پر جا کے ذرہ دیتی حضرت عثمان غنی نے ذرہ راکھلی پیسے دے دیتے کہنے لگے بیج ہو چلے ہی جانے بیگے چند منٹ گلہ کیتی ہیں جدوں اٹھ کے چلن لگے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ذرہ پھڑی کیا تسی جنگ و جزل کرنا ہوں دے جنگ ویچ جانا ہوں دے تے ذرہ میرے کس کام میں اے تسی راکھلو میں دونوں کو فیوٹ پیش کرنا آپ نے ذرہ لے لی نبی پاک دی باہر گئے چاہے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نے ذرہ بیچی نہیں عرض کی تھی حضور بیچی سی عثمان غنی نے توفہ دے دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھلاو ہاں عثمان حضرت عثمان غنی آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ہی گل عرض کی تھی حضور میرا تو کوئی کمال نہیں جو کچھ بھی عطا کی تھی سوڑنیا تیرہ ہی عطا کی تھی تیرے کا میں نوپتہ زارہ دی شاہ دیئے تی ایک میں ہو سکتا ہے کہ علی پاک میرے کڑاؤن تی خالی واپس آ جاؤں میرا بجدان کا نوہ عثمان کا نیر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کیا گا تونیاں تونیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوار تونیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوار تونیوں دتا تیرے اتوار تونیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوار صدقے میں جاوان دے تھوں عرشان دے اللہ صدقے میں جاوان دے تھوں عرشان دے اللہ نبی پاک سائے بیل اولاق صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک مل سیدہ دار پاک دی شادی کی تی نکاح ہو گیا رب کائنات فرماندہ مارا جل بہرین یل تقیان بینہما بردخلہ یبغی غیر حدیق رضی اللہ تعالیٰ نورد کردنے سونے اما حات البہران میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علیم و فاطمہ تبہران امی کان من العلم فرمایا بہران تو مراد اکبار علم جنو علی کہنے دوسرا بہر عصمت جنو فاطمہ کہنے فرمایا ایک دو باہر ایک علی المرتضی دوسری زہرہ ہے حضرات دی بکار ایک اندی ہے قوت شوق کسے نو ملن دا کسے دلت شوق پیدا ہو جا کسے نو ملن دا شوق پیدا ہو مکنا تیس دے سامنے لویا کرو او دے والنو کشش کردے کیوں اس لوئے نو مکنا تیس نو ملن دا شوق لیکن اگر اس دے برعکس لکڑی کر دیتی جائے او در نو کشش نہیں کرے گی کیوں او دے والن شوق میں اسا میکھنے علی نو ملنے دا کنو کنو شوق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آج تے تشریف لے گئے چوتھے آسمان تے گئے جبریل میرے آقا دے نار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایک فرشتہ وکھیا میرے آقا فرمایا اے کون ہے مولوی اندہ لو جی نبی پاک نو علم غیب اندہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کیوں پوچھ دے جبریل اے کون ہے اے دا مطلب علم غیب نہیں سی ایسے واسطے تے سرکار نے پوچھے میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پوچھن میں چھوئے ایک مسئلہ تے جے ربے کائنات دے محبوب دے پوچھنے تو اے زار ہوں دا کہ نبی کو علم نہیں کہ ربے کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پوچھے ایسے تیرے ہاتھ وچ کی اے دا مطلب اللہ نو ہی علم نہیں تے جے اللہ دا پوچھنا کسے مسئلہ دیتا ہے تو میرے رسول دا پوچھنا مہیں کسے مسئلہ دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمایا ایک کون ہے ارد کردہ سونیاں ازرائیل لوک آنڈیاں جانناں قبض کردہ لوک آنڈیاں روان قبض کردہ میرے آقا علیہ السلام فرماد نے میں انہیں گل پوچھ کے لگا ٹورن دیکھاں دا سونیاں السلام علیکہ یا رسول اللہ سونیاں میں فریشتہ ہوں یدریکم الموت والوکن تم فی بروج مشیدہ پاہ میں کو بڑیاں مڈیاں کلیاں کیا ہونا چلا جائے میں اوہتھ بھی آ جانے سونیاں میں کتی کسے کون پوچھ یا نہیں پر تیری ذات اللہ تےرا مقام آلا آقا تیرے تے درود میں ہوئے تیرے تے سلام میں ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے جدو میں چلن لگاتے کہندہ سونیا ایناتے دسو علی دا کی حالے سونیا ایناتے دسو علی دا کی حالے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے علی بلکل ٹھیک ہے عرض کردہ سونیا جدو علی کل جاؤ اکرہ علی یم منی سلام سونیا علی نو میرا سلام آخدے آجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ملکل موتو اتارفو علیہ حق کا معرفت ہی ملکل موتے نا تے دسرے تو علی نو کے میں جاننے علی دی معرفت کے میں رکھنے وہ کہندہ سونیا علی نو کون نہیں جاننے جدو رب کائنات نے مخلوق بیدا فرمائی جان کا ڈن دی ڈیوٹی میری لائی روح کا ڈن دی ڈیوٹی میری لائی جدو باری آئی نبی دی جدو باری آئی علی دی رب کائنات نے فرمایا ایتھے ہوں جو نہیں جانا اجازت نہ جانا اللہ کیوں فرمایا تو نہیں جانگا یا میں جاننا یا میں جاننا نارے رسالت نارے رسالت نارے حدی نارے حدی حضرات دیوکار جنت دے اندر تین محال توجہ کرو حضرات ابراہیم علیہ السلام دا مکان اکباسے میرے آقا لے صلاح تو سلام دا مکان اکباسے درمیان میں چلی دا مکانے دو ہاں حسنیاں دے درمیان چلی دا مکانے میرے آقا لے صلاح تو سلام دے مکان دے دروازے ویچ ایک درخت جنہوں توبہ کے دن جے دا سایا پوری جنت پھیلیا ہویا ہے آم میرے آقا لے صلاح تو سلام اس درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے مٹھی مٹھی آوا چل دی ہے جدو ہوا چلے درخت نہ دے پتے ہل دے نے کھڑاک دی آوا داؤں دیے خاجہ مابو بے الہی نسان موتین اولیاء رحمت اللہ اللہ فرما دے لوگو جدو جنت پھت مٹھی مٹھی آوا چل دیئے پتے ہل دے نے تے آوا داؤں دیئے ہائے علی تیری زیارت دا بڑا شوکے ہائے علی تیلوں ملنے دا بڑا شوکے فرمایا جدو دروازہ کے سے مکان دا کھولے آ جائے جدو دروازہ کھول دیا چیخ دی آوا داؤں دیئے فرمایا رب کعبہ دی قسمیں جیسے کب دات پھدرتے جو میری جانے فرمایا جنتا دروازہ جدو کھولے آ جاندہ ہے یا علی تی آوا دیئے جدو بند کیتا جاندہ یا علی تی آوا دیئے دروازہ کھولے تھے یا علی تی آوا دروازہ بند ہوئے تھے اچھی بلو یا دروازہ بند ہوئے تھے یا علی تی آوا دیئے دم آدم علی علی کو دم آدم علی علی کو تیرے دکھ مک جانگے علی علی جیڑے جیڑے مٹانا جاندہ ہے او پڑو تے این جنے پڑھنا باما کھڑیاں کر کے پڑھنا چندے بنا کے پڑھنا ہے تاکہ قیامت وار دن تیرے ہاتھے گواہی در مولا چندے تے کوئی نہیں سن پر اپنے ہاتھا نوے چندے بنا کے لہرہا کے علی علی دا ذکر کر کے باما کھڑیاں کر کے لہرہ آگے پڑھو دم آدم علی علی کو دم آدم دم آدم علی علی کو تیرے دکھ مک جانگے علی علی کو تیرے دکھ مک گے علی علی کو تیرے دکھ مک غمہ دے پہاڑ اتھو دیرا پٹ جانگے دم آدم علی کو دم آدم علی علی کو تیرے دکھے موک جانگے دم آدم علی کو دم آدم علی کو دم آدم علی کو دم آدم علی کو کٹا سونا ہے علی میرے رسول دا کٹا سونا ہے علی میرے رسول دا بابا حسنین دا شہر ابتو کٹا سونا ہے علی میرے رسول دا کٹا سونا ہے علی میرے رسول دا بابا حسنین دا علی میرے رسول دا علی میرے رسول دا کٹا سونا ہے علی میرے رسول دا اللہ یا علی حضرت دیوکار کاؤن علی توجہ کاؤن علی پاک حضرت علی کرم اللہ واجہ کریم حضرت دیوکار میرے آقال اسلام نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی دمو کا دمو علی تیرا خون میرا خون ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جسم میرا جسم ہے اور رب کائنات نے حضرت علی پاک نو اپنی جانا کیا جانا کیمیں جدوں مبالے والی آیت نازل ہوئی میرے آقال اسلام مبالہ کرنو تو قرآن فرمادہ فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْعُ عَبْنَعَنَا مَبُو بِنَعُ تُسْي اپنے پتر لے کے آؤ میں اپنے پتر لے کے آجانا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُنْ تُسْي اپنیاں اورتاں لے ہو میں اپنیاں اورتاں لے کے آجانا وَأَنْفُسَنَا مَنْ اپنیاں جانا لے کے آجانا اور جڑے جڑے مبالے والے دن مصطفیٰ دن نار گئے نے میرے آقا نیاں سارے جانا لے اور میرے آقا دیدات نور آقا کی نے تجڑا جسم ہوئے جنہوں میرے آقا فرمان تو میرا گوشت ہے خون میرا خون ہے تیرا جسم میرا جسم پھر میرے آلاد رتظیم و دیدات نور ملت امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک عجرت کر کے گئے حضرت علی پاک جدہ امانتہ دے کے مدینہ پاک پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے مصابات قائم کی تھی مدینہ پاک انسار تے مہاجرین آپ کو سے پائی پائی بڑھایا میرے آقا نے فرمایا المسلم آخون مسلم مسلمان مسلمان دا پائیے اور میرے آقا نے فرمایا کسے کارے نو گورے تھے کسے گورے نو کارے تھے کوئی فوقیت حاصل نہیں کسے عربی نو عجمی تھے کسے عربی تھے کسے نو کوئی فوقیت حاصل نہیں سارے اسلام دی نظر وچ برا پر کسے نو کوئی فوقیت حاصل نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار مہاجرین دا پائی پائی بڑھایا اور انہ نے مصابات دا ایسا باب رکم فرمایا کہ جے کسے دیاں دو پیڑی ہیں کہ ایک پیڑی اپنے دوسرے پر آدھے نہ لا دیتی آج سکے پر آئے کہ دوسرے دے نہیں بڑھ دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موں بولے پر آبنائے اور انہ نے جے کسے دی کارتے دو کمرے رہنے تے کہ دوسرے پر آدھے دیتا ہے اتھوں تک کہ جے کسے دیاں دو بیویاں نے ایک نو طلاق دے کہ اپنے دوسرے پائی دے نہ لو دا نکاح کر دیتا ہے یعنی ایسا جذبہ پیش کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تم فرمارے سن ابو بکر تم ادھا پائیے عمر تم ادھا پائیے حضرت علی پاک ارزکار دنے حضور سارے انہوں پائی پائی بناتا ہے میں رہ گئی ہوں میرے آقا فرمائے انتا اخی فی الدنیا والآخرا تم میرا پر آئیں دنیا تے بھی تے آخر تے بھی میرے مصطفیٰ نے علی نے اپنا ویر آکھے علی نے نبی لوں اپنا ویر نہیں آکھے علی جدوں میں پکا رہے ہیں مصطفیٰ آقا کہہ کے پکا رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکا ایک بڑا بڑا پیلوان سی کافران دا جنہیں ہر ایک جیڑا بیو دے مقابلے چاہیا انہوں شکست دیتی ایک بندہ کہنے لگا تم بڑا بڑا پیلوان پڑھنے ہیں مدینہ پاک ایک مسلمانہ دا پیلوان ہے جیدہ نائے علی جے او دے نہ لڑے ہیں تو پھر پتا لگے انہیں آکھا اچھا انہوں بڑی غیرت آئی انہیں رکھتے سفر بنے ہیں تو ارپیہ جناب آگیا مدینہ پاک تے قدرتن حضرت علی پاک ملٹا کراؤ گا آن کے پوچھتے میں علی نو ملنا چانا حضرت علی پاک نے سنیا جدوں میرا نائے آگے آپ کے چرے تے مسکرہ ہٹا گے فرمایتے انہوں علی نڑ کی کام میں آن دے میں سنیا علی بڑا بڑا پہلوانے میں او دے نال کشتی لڑنواستے آیا میں ایڈہ بڑا پہلوانے تک منوں کا دیکھ سشکست نہیں دیتی میں علی نال کھولنواستے آیا کشتی کرنواستے آیا علی پاک نے او دیڈاچی دی مہار پھاڑ لئی علی پاک نے پہلا میرے نار لارت چلے اتر گئے پہلا لارت میرے نارت جے میرے کو جیت گیا تو پھر علی دا پتا دے دیا انہوں نے اکھیں نہ کیوں اپنی جان دا دشمن بن گیا نکا جا تیرا قادماری جی تیری جانے میں تیک منٹ اچھتے نو بچھار دے نا کیوں جان دا دشمن بن گیا میں نو علی دا پتا دے آپ فرما دے نانا جنہا مہاں دا دودھ پیتا آؤ تر جے مہاں دا دودھ پیتا پہلا میرا مقابلہ کر پڑے گسے نا سواری تو تھلے آیا ایک منٹ ویس میں نو بچھار دے نا جدوں سواری تو تھلے آیا کشتی کرنوالے پہلا پنجے ویچ پنجا پاندل جدوں ہتھا میں چہتھے آئے سر کے باراں تو لے آکے پھر دن آخ پیران دن آخنا تک نارائیں کٹھیاں ہو گئی تیرے درنگ زرد ہو گیا اپنے چوک کے زمین سے رکھے آ اتنے پیر رکھے فرما دنے تسایاں لیدہ پتا آج تک میں نے کدھی کسے بچھاڑیا نہیں آج تک میں نے کدھی کسے شکست نہیں دیتی میرا طرف ہے گل گل اے علی تو اے ہو اور کوئی علی نہیں ہو سکتا علی تو اے ہو اور کوئی علی نہیں ہو سکتا گل تو علی سے لڑے گا تیرے اکل کا پھیر ہے تو علی سے لڑے گا تیرے اکل کا پھیر ہے پھیر ہے تو علی سے لڑے گا تیرے اکل کا پھیر ہے پھیر ہے تو شیطا کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر ہے تو شیطا کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر ہے مرے حبیر مرے رسالے مرے حدیر مرے حدیر مرے حدیر مرے حدیر مرے حدیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسے میں جتم کہ آئے میرے مقابلے میں میں سو شاہ سوارتہ مقابلے کرنے والا تو آٹے بھی چوکا ہونے جنا میرے مقابلے میں چاہے علی پاک نبی پاک دی بارگیچ ارض کرتے ہیں سونے آن اجازت دے مہدہ مو بند کرا میرے آقا فرمایا علی اجازت نہیں دوبارہ پھر آیا چکر کٹ کے آندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہیں تیرے گلامہ میں جو ایسا جنائی بنے بکتہ مقابلہ کرے آئے مدان میں چمہرنال مقابلہ کرے علی اجازت کا دنے سونے آن ہونتے اجازت دے میرے آقا فرمایا علی اجازت بھی اجازت نہیں تیسری بار پھر آیا کہا انہیں محمد کہا انہیں جنہیں مہدہ دوبارہ پھر آئے آنگے میرے مقابلے علی پاک نفید قدمان ہاتھلایا ارد کی تیسرونے آن ہونتے اجازت دینی پہے گی انہیں تینوں للکار ہے میری غیرتیں کبارہ نہیں کر دی ابنے بود بچ کے اپنے مال پاس ہو جائے فرمایا علی ہونتے اجازت دے آنگا میرے آقا علی السلام نے علم علی دے ہاتھے چپکڑایا میرے آقا علی نے فرمایا جا علی یسی تینوں دعا دینے آسا ڈیا دعا علی پاک چلے میرے آقا علی نے فرمایا علی نہیں جاندہ ایک کل ایمان جڑا کفر نہ لڑن واسدے جاندہ کل ایمان جڑا کفر نہ لڑائی کرن واسدے جاندہ سیاب اکرام ایک پاس کھلو که کافر ایک پاس ہے کھلو کے جوہاں تھی لڑائی بیٹھ گئے یا قدم کھوڑیاں دیئے سمہ دینا کھٹو اٹھ گئی کافر قین علی گیا مسلمان قین ابن بود گیا جدو گرد چھٹی مسلمان نام رکھیا ابن بود تلاشہ مدان ترپ دائے علی نبی دے قدمہ میں چاہ کرد کرتا سونیاں تیرا غلام وہ دے ٹکڑے کر کے تیری بار گئے جائے سونیاں تیرا غلام ہم تیرے قدمہ میں چاہ دے حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم اوہ ہستیے بالا وقارنے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن شعب والیمان اور بحکی دی روایت ارض کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مسجد اچھ کوئی بندہ جنابت دی حالت اچھ نہیں جا سکتا یا میں جا سکنا یا تُو جا سکنا یا میں جا سکنا یا تُو جا سکنا اِم مقام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم کوفے دی مسجد حضرت علی پاک نماز پڑھ نماز پہ آئے جڑے پچھے نماز پڑھ دے سن بظاہر بڑے مننن آلے سن لے کنٹیڈو منافق سن دل اچھ خیال آیا علی سوال کرو ایسا علی یہ آکھے پہ میں نماز تو بعد جواب دے آنگا تے کم آنگے انہوں جواب نہیں آنگا تے جے گرنا شروع کرے گا کم آنگے نماز لنگ گئی حضرت علی پاک مکرن لگے علی یہ دسو اوکیڑے جانور نے جڑے آنڈے دین دینے اوکیڑے نے جڑے بچے دین دین علی پاک فرما دینے ٹھے گنن ڈے سا انہاں گا زی علی نو پڑھنے پانا زیزانو پڑھنے پاو اور یہودی رائٹر غیر مسلم رائٹر انہیں خدایت تشخییز کردہ جس بندے یہ تشخییز کیتی ہے جنہ دے کان بار اندین بچے دین دین جنہ دے کان اندر اندین وانڈے دین دین یا تے جانور انہیں خود پیدا کیتے نے یا جدو پیدو پید دے سنو ویندہ سیتے ہیں حضرات دی وقار ایک غیر مسلم رائٹر دے دی تحریر ہے اور حضرت علی پاک مولا علی کرم اللہ وجہ القریم اوہ ہستی بالا وقار نے کہ انیس رمضان المبارک دی راتے علی پاک دے پیارے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے ستارے اندھی روشنی اگے جدوں میں رات اسمان والتحان مارنا ستارے اندھی روشنی اپنی تباہ نہیں اندر اندھی سی لیکن اس رات ستارے اندھی روشنی بلکل ماند بلکل تھوڑی اسی پریشان میں پریشان ستارے اندھی روشنی انیمت دم کیا ہوں حضرت علی پاک ساری رات ستے نہیں رب دی عبادت اچھ مشغول رہے حضرت امام حسن کہنے جدوں فجر دی ازان دا وقت ہویا علی پاک نے وضو فرمایا وضو کرن تو بعد سانو بلالیا بلا کے کول بٹھا کے شروع کر دیتی بیٹا اے دین تے بڑے کتھن بیلے آنے تسی جان دے و میرے تے کلنا میرا دور خلافت کلنا مشکل گزرے اور تو ہڈے تے بھی بیلے بڑے مشکل آ جانے امام حسن فرمایا تینوں زہر دتا جائے گا لیکن دین دی خاطر جان چلی جائے محمد تا تتا ایمان نہ جائے حضرت امام حسن فرمایا کربلا دے میدان لوگ تیری جان کے جشمن بن جانگے نبی دا کلمہ پڑھ والے تیرے سرمتن تو جدا کرنگے پر اے گلزے نچ رکھیں اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لپٹی جائے پامے چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہے او بلوائی او خارجی او تیسرا گروہ جنہیں ماذ اللہ حضرت علی پاک تے کفر دے فتوے لائے حضرت امیر موابی رضی اللہ تعالیٰ انتے کفر دے فتوے لائے اور قرآن نن لیدے دی نوک تے ٹنگ کے کہنے لگے اے قرآن جس سادہ فیصلہ ایک قرآن کرے گا الدا دی کتاب تے سادہ فیصلہ اسی نا علی دی گال مننے نا امیر موابی دی گال مننے سادہ فیصلہ قرآن کرے گا او تیسرا گروہ جنہیں انہوں میدان کاردار بلائے لے آکے جنگہ کروائیاں اور اوی بلوائی حضرت علی پاک دی شہادت دا باعث بنے چار دے ایسے سن جنہ دا قتل کرنے دا حکم پرمانہ جاری کی تا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمیر موابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم چون دے واسطے دو دو بدے تو رہے گئے اور تین بچ گئے عملے تو حضرت علی پاک پہ عملہ ہویا اس رات جدو فجر بدخواہ عام طورت تا سمبے کیا ہونی ہے ایک چھوٹیاں بدخواہ ہونی ہیں ایک بڑیاں بدخواہ ہونی ہیں پہلے جدو میں علی پاک گزردے سڑنا اوہ کرامی چون نکڑ کے تے بزارے چاہے لیں حضرت علی پاک انہوں گزردیا تک دیا سڑنا حضرت دیو کاروس صبح جدو جنابی والا حضرت علی پاک انہوں ضرب لگی اس رات فجر دیا دانوے علی پاک جدو گھروں نکڑے شہدادے نارن او بدخواہ قدمہ میں چاہ گئیا علی پاک قدم پوٹن اوہ کرامی اوہ کرامی اوچی اوچی بول دیا حضرت علی پاک انہوں شہدادے کاروس لگے اب باری اگے کدی بدخواہ سامنے نہیں آئیا آج جگے ہو دیا تو انہوں چلن نہیں دین دیا قدم پوٹن نہیں دین دیا علی پاک فرما دین شہدادے اوہ 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 بدخواہ جان گئی آنے انہا پرندیا نو پتا لگے انہا جانورا نو پتا لگے علی انج جان اس طرح واپس نہیں آنا آگوں علی اے سویل یہ تھونی نہیں گزرنا انہا نو پتا لگے اوہ اجرات میں ستان نبی پاک میری خواب چائے فرما دین علی اسی تیرا انتظار کر رہے میرا ویڑا قریب آگئے حضرت علی پاک جنہ مسجد اندہ کھلو عبد الرامان ابن ملجم عدلی عبدی لان نبی پاک صلی اللہ علی حضرت علی پاک دے تا قاتل سب جناب والا دروازے دے اے لوک کے کھلوتا ہویا اے اے جناب جنہ علی پاک خطبہ ارشاد فرما دیا جنہ فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا علی تینوں شہید کیتا جائے گا ایک بندہ تینوں ضرب لائے گا اوہ دی ضرب نال تیری شہادت ہوئے گی تے عبد الرامان ابن ملجم اٹھ کے کھڑا ہوگئے اندہ بڑا بدبخت شخص ہوئے گا جنہ تینوں قتل کرے گا علی جنہ تیرے تیرے کائنات پہ چگر کوئی علم بڑا شخص آیا تے علی آیا اور کوئی نہیں پھر سواری لائن واز تیگلے دن آیا آپ نے سواری بھی دی تی لوگ کہا کیا تو انہوں پتا جو تو انہوں قتل کیا نہیں کر دے شریعت اس گلد اجازت نہیں دی جت تک واقعہ ہو نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کھا سہارا آئے دنے شہدہ دے ہوں انہوں قتل نہیں کر نا اگر تے زندہ بچ گیا تے دات میرا معاملہ ہوئے گا تے جے میں شہید ہو جاؤ انہوں انہوں تکلیف دینی یا کبار کی نا انہوں قتل کر نا حضر آتے دیو کار شربت پیش گی تا گیا لی دی بار گی آپ فرما دینے شہدہ دے ہو اے شربت میں نہیں میرے قاتل پیلا دیتا جائے علی یمن تے امان تا دل جو میں یاسین ہے قرآن تا دل علی امن تے یمن امان تا دل جو میں یاسین ہے قرآن تا دل اپنے قاتل نو شربت پیلا دیتا اے قدی دیتھا جے کسے انسان دا جا 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 علی پاک جنا اکیس رمضان ربارک مجام شاہد اپنوش فرمایا ساڈا امان علی پاک دا ویڑا اخیر نظرہ مصطفیٰ دے مدینے ون جا بیاشک جان دا ویڑا جان ساڈا ہونڈا کدی سونا کرم فرما دے ماد اور ساڈا بھی ایمان اکھا کھلیا یونگی یونگ مدینے پاک والر جو اگر پوکار کے کند یونگے اے نان نان اوڈی کرن دی تیری اے نان نان اوڈی کرن دی تیری تُو کڑڑے بیلے اوڈا سوڑے آئے اے نان نان اوڈی کرن دی تیری تُو کڑے بیلے اوڈا سوڑے آئے اوڈا زندگی تیسا موکی چل اوڈا زندگی تیسا موکی چل دو قدم پڑا سوڑے آئے اوڈا زندگی تیسا موکی چل دو قدم پڑا سوڑے آئے آئے کھلی رکھی ایسا اوڈی نان والی باری اوڈے کھ میں نو مد نی دی گدھویاں بے گی آگا دی سواری اوڈے کھ میں نو مد 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 نعرے تکبیر نعرے رسالے نعرے رسالے نعرے حضرت اے سوال آیا جی حضرت آدم علیہ السلام رشتہ نے سجدہ کیتا ہے تو کی پڑیا سجدہ بھی وہ تازیمی سجدہ سی رب کائنات دے حکم نال تازیمی سجدہ کیتا گیا سی جنہوں سجدہ تازیمی اللہ دے حکم نال کیتا گیا تو دے بھی چھو جنہیں پڑیا صرف تازیما سجدہ کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا سجدہ کرو اونا سجدہ کیتا ہے اور جیڑا سجدہ رب نو کیتا جائے او دے بھی چھو جنہیں پڑیا جنہیں لہذا اے ہون اور رب کائنات دے حکم سی لیکن ہون تازیمی سجدہ یا تابدی سجدہ سوائے اللہ تو کسے نو کرنا جائز ہے نہیں جیڑا فرشتیاں سجدہ کیتا ہے جیڑا آدم نو سجدہ ہویا او دے بھی چھو جنہیں پڑیا گیا کیوں کہ وہ سجدہ تازیمی سی تابدی نہیں سی اس واسطے ہمیشہ تصویحات ہو دیکھ پڑیا جانہیں جیڑا تعب دی ہوئے جیڑا اللہ دی بار گئے سجدہ کیتا جائے رب کائنات سم سب نو عمل دی توفیق اتا فرمائے منو ساتھی ہیں کے آسی کسیدہ پاک پڑھنا ہے میرے نال اگر مل کے پڑھو گے تو پھر میں سنانا پڑھنا کسیدہ حق دے مل کے لگاو نعرہ آئی دا پڑھنا کسیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ زہرہ دا شہر پیرہ دا پیرے میں کسا ہاں کے ڈائے میرے تا تسراتوں عرشِ اولادیں تا تسراتوں عرشِ اولادیں سارے تسارا رکبہ یا نیدہ پڑھنا کسیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ ایک عام پالے ایک خاص پالے جڑا خاص پالے زہرہ دلالے نانے دے دین تو گردن گردن کٹائے نانے دے دین تو گردن کٹائے کہ ڈائی دی میں کن باہ یا لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ جکیا میں در تے بڑھ کے سوالی عزت ملی اے جگ تو نرالی تانیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر تانیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر سگ ہاں میں گر میں علی دی گلی دا پڑھنا کسیدہ بیتبہ